موسیقی السلام علیکم سکسس ٹاکس ود علی یا سکسس ٹاکس ود علی کہ ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں سو ناظرین آج ایک بڑی ہی ڈیفرنٹ قسم کی انفیکٹ پاکستان کی ایک سپیشل پرسنیلٹی جو پہلی دفعہ ایک نئی چیز کر کے آئے ہیں میرے بچپن کے دوست بھی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم ان سے بات کرتے ہیں آئیے ہم ملتے ہیں ڈاکٹر احمد بلال وکاہ سے جی احمد تو ہم تو بچپن کے دوست ہیں وہ تو لوگوں کو ہم نے بتا دیا لیکن بچپن کے بعد گیپ بھی آگیا بہت سارا بلکل میرے پرگرم کنس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے پرگرم کنس طرح سے ہوتا ہے ہمیں پوچھنا ہوں احمد بلال احمد بلال احمد بلال احمد بلال احمد بلال احمد بلال جامپور اس سے بھی سات کلومیٹر آگے ہمارا گاؤں ہیں اگر ابھی بھی آپ جائیں اگر ابھی بھی آپ جائیں تو بہت ہی انڈر پریولیج تو بہت ہی انڈر پریولیج تو وہاں سے تعلق ہے اور پھر اببو جائرہ بچپن میں انہوں نے میند کی ان کے والدین نے میند کی اور ان پہ کوشش کی کہ پڑ جائیں تو وہ ماشاءاللہ تمام بہن بھائی جتنے بھی ہیں وہ پڑے اببو میرے ڈاکٹر تھے اور پھر آگے انہوں نے محسس کیا پبلک ہلت میں انگلینڈ سے انہوں نے پھر ہم پہ ہمیں اسی طرح سے ٹرین کیا کہ پڑھو پڑھا ہی بہت ضروری ہے چونکہ شیف ان کی جواب ہو گئی دی فیڈل میں تو ہم شیفٹڈ تو اسلامباد ہم اسلامباد میں رہے پھر وہاں سے آگے آپ کو پتہ ہی ہے پہلے سکولنگ ہوئی اسکولنگ کے بعد ہم احسان ابدال چلے گے اس کے بعد وہاں سے نکلے چونکہ میں نے پری میڈیکل رکھا ہوا تھا تو ای گار ایڈمیٹڈ کائز ازم میڈیکل کالج پری میڈیکل کالجز نہیں ہوتے تھے کونسپ نہیں کونسپ نہیں تھا اس چیز کا بالکل تو آپ کا وہی ایک ہی میرے لیس لگتی تھی جو کنگ ایڈورڈ میں لگتی تھی اور وہی سے آپ کا فیوچر ڈیسائید ہو جاتا تھا کہ آپ کھتر جائیں گے کون سے کروٹ پہ اونٹ باتے گا کس کروٹ پہ اونٹ باتے گا تو میری دفعہ جو کروٹ تھی وہ بھاولپور کی تھی تو میں وہاں چلا گیا سٹیڈ دیر فر فائی ویس وہاں سے میں نے اپنے امی بیس کیا اور ادھر سے پھر وہ کرنے کے بعد وہاں سے نکلے تو وہ والا ٹائم تھا جب ایک فیشن تھا کہ ہم نے سب نے جو بھی میڈیکل کر رہا ہے ایدھر będę گائے پھر اتر腳 اگر کو جسل پھر اس بہن پھر رہا ہے پھر تک کنے counsel پھر اگر اڈیس ایملی عدر ہؤرہا تھا design ڈیس ایمالی مائے پھر اس پھر رہی مہم کرو جانا ص حق کیا بعد اور چچing اس sini ہرے کچھ اکرے کچھ اگرانی کے بعد اگر کو جسرہ ساری میڈیکل آفسیز Опبیسز بغیرہ بنتے ہیں اس weird میں بھی بھی ایک ٹرائائیبیٹ نرسbesنگ خوم میں میڈیکل آفسیز پerdہ بعد نوز there bin لوگی ویڈیarléo میں پین week 8 عشت تو ش amplitude MAY bardzo کچھ اگر نہیں کریں گے تو یہ ساری عشل میں میڈیکل آفسیر نہیں رہ سکتا تو اے ڈیس دی جی لیچ نور شکنی بں جو سروری اڈمیشن میں مجھ� دنیا جنہاں اگر مجھے دنیا بار پر سب وقتی تجہال ہے مجھے دنیا جنہاں اگر طرف زیادہ مجھے دنیا جنہاں پیشانہ ہوا اوک کو مجھے دنیا گیا ڈیسیزار شکر دنیا اسے مجھے دنیا ایدام آرمچنی�가 میں رحم بکت شکر دار کرو جہے پھر میں مسک 경ل میں super چاہتا ہے میں جاء ادٹوٹا کے بعد ان بچوں کو اکران شئر ہوئے ۔ اب کو اکنمی پیدا اور اس Codeست hat کی ایک ساتھ شکل ایک بھی طرح ہے اس کے بعد ان پیدا خدا نوم فکرت خدا ہے این بچوں کو جگمانا اس층ی مجانے کے لیکن جان Feeling has of genetic diseases في اكن بچوں officially اگłem ایک ادٹو عن جانب مجانے سےeadere15% جانب اکران شر定 تو کسیم چواہند نوم السياس ساتھ چند ہماری جو میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے اور وہ آپ دین میں کام کر سکتے ہیں جو بھی مائے ساتھ اٹاچ ہے باقی کا آپ اپنا جو بھی وہ کریں گے دیکھ بھی گود آپشن میں ابو کے پاس سالا گیا کہ مجھے یہ آپشن مہلی ہے اور مجھے یہ آپشن مہلی ہے میں نے کہا نہیں تم جو کرنا ہے یہاں کر لو بہت ہو گیا بہت ہو گیا دس سال سے اوپر ہو گیا تم گھر سے بہر ہو گیا تو تو مجھے یہ آپشن مہلی ہے چھوٹی سی ہے میں اور بھائی ہم دو ہی بھائی ہیں کوئی ہماری بہن نہیں ہے اور ہم یہ بوچار کی فیملی ہوتی تھی اچھا اب انہوں نے کہا تو میں کہا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا مطلب مطلب حکم حاکم مر کے اوفا چاہتا بلکل ایکجیکلی تو اس کے بعد جناب مجھے کہیں سے پتا چلا کہ یہاں یونیورسٹی پنجاب میں مولیکلر بائلیجی ہے اس کا ایک سینٹر ہے چھوٹی سینٹر ایکسلنسی مولیکلر بائلیجی ویڈے کچھ بھی ایک اس پر تینکل رہا واقعیان جو چکہی ہو مقابل ہے دنیا میں ان کا نام ہے جنرمز مطلب ہے کچھ بھی طور پر ایکسلنسیں اس لئے دنیا میں شخص ایکسلنسیں بھی اسی چھوٹی سینٹر ایکسلنسنس مولیکلر بائلیجی بہتران کل چھوٹی نیوز جنرم باش ماند السادر یہ نہیں پانتا تینکل یہ جانپورک ہے ہم تو اسلام آباد کا سامجھتے رہے ہیں کہ ساری زندگی بڑھتے ہیں جب ہم ملے ہم اسلام آباد کی رہنا ہی رہنا ہی نیشنل سینٹر اف ایکسلنس ان مولیکلر بائلہ جی اس ٹائم پر اگر دیکھا جائے جس ٹائم پر میں امیشن لیا تو اس ٹائم پر دیفنس میں دنیا کے لیڈرز میں سے تھا اچھا اور وہ والا ٹائم ہے ای گا امیشن ان ٹو تھالن ون او ٹو تھالن ون او ٹو تھالن ایک ایک اگر ابھی بھی چلے جائیں تو آپ کو نیچر میں اور لانسٹ میں پیپرز نہیں ملیں گے پاکستانی آتھاس کے جو پاکستان میں سے لکھے گئے تو اسزمانے کے میں بات کر رہا ہوں تو سو جس آپ او ٹوھا سٹی ملے سیٹھ رائزو دین صاحب سے اگر سیخ ریزو دین صاحب سے پر امیرٹس کے طور پر امیرٹس کے طور پر مرے خلاقہ کر رہے ہیں ہم جو جتنا بنانا سے مطلب اس سنٹر کو بنانا اس کو مانٹین رکھنا سارے کے پیچھے ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ہمیں ایک ایک ریڈت گوز تو ہم سمدر لوگوں کو ایکچلی تو ملتی جو ہی خوشی کی خوار باری بات ہے کہ ہماری قوم کو یہی پتہ کہ ہم کن چیزوں میں ایکسس میں ہیں نا نہیں نا نہیں نا نہیں نا ہمیں نا نہیں نا ہمیں ابھی ان کا تھوڑا سا چینج ہو گیا پیٹرن جنیٹک ڈیزیز سے ہٹ کے جنیٹک ڈیزیز سے ہماری کلچر خاص طور پر میں کھلی دفعہ انہوں نے پہلی دفعہ دنیا میں ٹرپل جین ٹرانسجین انہوں نے بنایا دنیا میں پہلی دفعہ دنیا میں پہلی دفعہ بنایا اچھا وہ تو سونا تھا کہ ہمسائیوں نے بنایا تھا ہے نا نہیں ہم نے بنایا ہے آج کل ادریس احمد ناصر صاحب ہیں جو کہ میرے ٹیچر بھی ہیں جو میں وہاں تھا تو اس ٹائم پہ وہ پڑھا رہے تھے جونیر لیول پہ تھے اب اب نال اسے ٹیکر کیاملہ نانیشنل سینٹر ٹیچر اسے کی شاشتری تحمل اسے مئرے خلاس و ایلو قیوم ہے اسے کی شیر کرنے اور انہوں نے یہ بنائیا ہے بقاعدہ گروہ کی ہے کئی جگوں پہ وہ ہوتا ہے روزانہ کہ جی گہایا ہے جی آج کسی اور گاؤں میں گئے ہیں جو انہوں نے اپنا پہ فر آفت کیا تھا تو اس پہ جو ہیلڈ ایئے دیکھنے کے لے کے لئے ہم تو دیکھنے کے لئے گا ہم ہمیں وہاں تاکرینی بارے ہیں خلیطا ہے خلال ہم قبولا ہے ہمیں اور آپ کے لئے سکساک کردے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو جانتے ہیں رو گل جب آپ نے اینکاً کیا دنیا اور چیز آف کرتے ہیں آپ کی طرف ہیں جب آپ کی طرف اینکاً بعد ان امفل کرنے کے بعد جب دوننا شروع کی جب انجاز فارمڈیشن یونیسٹی میڈیکل کالیش جب محق بھی رہا کیا جنرل افتخار احمد مالے اف. اف. اپس جو آپ کا ہے جو آم فرسیسنیٹو آف پاتھالوجی اس کو بنانے میں ان کا بار بڑا ہاتھ ہے ایون ان کو ایمید سرویسز مادل بھی ملا سا امریکہ سے جو انہوں نے اپنے کمرے میں ترینک کر کے ترینک آ رہا تھا تو انہوں نے مجھے رکھا انہوں نے پیتھولوجی دپارمنٹ رکھ کے ان کے میرے پیش دی کے پیش بہت بڑھا تھا مطلب انہوں نے مجھے خوب موٹیویٹ کیا کہ تم نے کرنی ہے بس پی ایش ڈی کرنی کرنی ہے تم چاہتے ہو کرنا ہی ہم سرف ہی وہ پی ایڈی فرم یوکی لیکن ان کے پاس افرسی پیس بھی تھا افرسی پیس بھی مجھے انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا کہ تم کرنا چاہتے ہو مجھے دیفنیٹی کرو ہر طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا تو اسی حسن میں میں کوشش کرتا رہا کرتا رہا مجھے پہ سکولرشپ ملے جیپنیز گورمنٹ نے مجھے سکولرشپ تیا ان کا سکولرشپ ہے انگلیش میں ہم نورمل اس میں میکست کہتے ہیں اگر جیپنیز کا کہا جائے تو وہ مونبو ککاکوشو اسکولرشپ اتنا مشکل ہے مونبو ککاکوشو مجھے جات ہو لیا ہے مونبو ککاکوشو یہ جیپنیز گورمنٹ جو پی ایج دی کے لئے جو بیس سکولرشپ کسی کو آفر کرتی ہے وہ یہ ہے اس میں آپ کا یہاں سے لے کے ٹریول کاسٹ وہاں سے واپس آنے کا ٹریول کاسٹ یہ ڈگری پروگرام جو وہ ہے آپ کا پر منت جو ہے وہ ہے سیلری ہے وہ یہ سارا کچھ اس میں کور ہوتا تو ای وز لکی مجھے وہ ملا سیلری کا ہزارشپ کسی جو بہت سارے بندوں میں سرف ایک بندے کو سیلیگھا تھا اور ای وز رو posses بہت سارے بندوں میں سے بہت سارے بندوں میں سے۔ تو میں جو مجھے سکولرشپ ملا پر میں پی اییش ڈ کے لئے وہاں چلا گیا وہ پی ایش ڈ اپنی اسٹارٹ کی وہ مجھے اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہوگی اسی اس میں پہ میری وایف انہوں نے پی ایڈ ڈ اوریں روزا بھی انرول کریں وہ بھی ساتھی؟ دیپارمنٹوں نے ریڈیالوجی میں کی تو وہ کرنے کے بعد پھر مجھے پوزڈوگ آفر ہوگی وہیں سے وہ میں نے تین سال وہاں پوزڈوگ کی دن آئی کیم بیکٹو پاکستان اوالے صاحب تک خوب ناراض ہوگی یہ سٹوڈیاں ہمیں سنتے ہیں اوالے صاحب ناراضی کی ناظرین یہاں پہ چھوٹی سی لیتے ہیں بریک اور ڈاکٹر بلال کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے اس زبردست دسکشن کو جو ہم کر رہے ہیں آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک ہم بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی سکسس ٹاک کے ساتھ ایک اور سکسس ٹوری کے ساتھ آپ سے بات کر رہے ہیں ڈاکٹر بلال کے ساتھ اور میں یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے بہت ساری چیزوں کی حیرت کے علاوہ خوشی اور فخر محسوس ہوا ہے کہ ہم آج بھی دنیا میں کسی نہ کسی چیز پر ہی صحیح بلکہ بہت ساری چیزوں میں ہوں گے انشاءاللہ لیکن ہمیں علم نہیں تھا تو آج دوکٹر نے ہمیں بتایا کہ ہم دنیا میں اس وقت بھی جنیٹک ڈیزیز میں کافی اوپر جا رہے ہیں سوڈ ڈاکٹر بلال آپ یہ بتائیے کہ ایک تو میں نے تھوڑا سا لائٹ سا قویسٹن ہے ڈاکٹر پی ایش ڈ کروں میں پی ایش ڈ کروں تو میرے ساڈاکٹر لگ جائے تھا ڈاکٹر پی ایش ڈ کرتے ہیں تو کیا آپ سے ڈاکٹر سکوئر کہتے ہیں نہیں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے بیسیکلی بہر خیال میں دنیا میں اگر آپ کہیں بھی بھی جائے نا تو ڈاکٹر میز پی ایش ڈ پی ایش ڈ کی ہے تو ڈاکٹر لگتا ہے جو ہمارے جو نام کے ساتھ جو ڈاکٹر لگتا ہے اگر آپ کہیں اور جائیں گے تو ہم لوگ فیزیشن کہلاتے ہیں سرچن کہلاتے ہیں صرف بولانے کے لیے ایک طرح سے رسپیکٹ کے لیے نام ڈاکٹر لگا دیا جائے لیکن اصل میں میرے خیال میں ڈاکٹر وہ ہی ہے جس نے پی ایش ڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ مدب دنیا میں اسی کو ڈاکٹر کنسیڈا کیا جاتا ہے رسپ مارت صاحب تو ہم شور آپ کے جو ہیں وہ نراز ہوئی ہوں گے کہ آپ کے بار جانے پر پھر تین سال لگانے پر اور آپ نے وہ کیا 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 ایکچول ڈگری کی کس میں یہ بھی بتایا ہے میری ڈگری جو ہے وہ ہے مولیکلہ پیتھولوجی مولیکلہ پیتھولوجی این امرجنگ فیل پیتھولوجی بہت بڑا سبجیکٹ اگر آپ ہمارے میڈیکل سائنس کی طرف آجائیں تو دیکھو دیکھو سبجیکٹ وچھ میکس بریج بیسک سائنسز اور کلینیکل سائنس بلکو سیر ڈاگنوزز کے لیے اور اس کے لیے سارا کچھ سی کرتھو ہوتا ہے جس اگر نازین کو پیتھولوجی کے ایڈیا نے وہ جنرل ورٹ سے نہیں ہوتا کہ یہ دفعہ تو یہ جو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ اور آپ اپنے بھی ٹیسٹ دیتے ہیں اس کو پیتھولوجی کہتے ہیں اور عام طور پر یہ سمجھاتا ہے یہ لیب ٹیکنیشن ہے بیسکلی بہت بڑی فیلڈ ہے اس کے جو چار میجر فیلڈ جو پاکستان میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس میں آتا ہے ہسٹو پیتھولوجی ہیمیٹولوجی کلینیکل پیتھولوجی اور مایکرو بیولوجی یہ ہمارے چار بڑے پہلے سے یہ چار چلتے ہوئے ہیں روایتی انداز میں چلتے ہوئے ہیں اس کے علاوہ دیکھیں تو آپ کو آج کل پتا ہوگا یہ ڈینگی کے باہر اور اس طرح ہی ہپیٹائٹس سی امرجنگ ایک وائرس ہے جس نے مسیبت پوری دنیا میں ڈال دیا تو یہ وائرالوجی ایک اور امرجنگ فیلڈ تھا جس ٹائم پہ میں نے ایمفل کیا تو اس ٹائم پہ ہپیٹائٹس سی وز دیر وائرالوجی میرے خیال میں اتنا بڑا سبجیکٹ بن گیا ہے کہ اس کو آپ اس کا پارک نہیں بنا سکتے اس کے ڈائیگنوستک پروسیجرز ہی بالکل فرق ہیں مایکرو بیولوجی ریلز بیکٹیریا اور فنگائر ان کے ڈائیگنوستک پروسیجرز کے کیسے آپ ڈائیگنوز کریں گے کہ اس کو کون سا بیکٹیریا نے انفریکٹی گیا وہ ایک اور پروسیجر ہے وائرالوجی کے آپ چلے جاتے ہیں ترمال سیکل مولیکلی ٹکنیکس پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد بے شمار جو ایمینالوجی ایمینالوجی آپ کہہ لیں کہ جو آپ کی قوت مدافعت ایمینالوجی ایک اور ہے کیونکہ جتنی الیرگیز ہوتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ بھی پرانا مطلب کافی پرانا لیکن ریلیٹیوی نیو فیلڈ ہے اس کا جو کہ پیتالوجی میں ہونا چاہیے اس کے دپارٹمنٹس ہیں دنیا میں دیکھیں دے پارٹمنٹف ایمینالوجی یا دپارٹف وائرالوجی وہ دہ یہاں پر بھی ہیں جو اب یہ نے جو میں کیا ہے جسے کہہ لیں بلکل نیو اور ایڈوانس قسم کا فیلڈ ہے جس میں جو میں نے کام کیا تا اس میں ہم نے عیمومل موڈلز بیسکلی اگر میں نے کوئی دیزیز میں نے انسانوں میں اکر کرتی ہے اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا چاہتا ہوں یا اس کے مطلوب مطلق کوئی بھی اس کی پیتھولوجی پر پیتھوجینسیس پر یا اس کی ٹریٹمنٹ کے مطلق ریسرچ کرنا چاہتا ہوں یا کوئی چیز میں دریافت کرنا چاہتا ہوں اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو تو نہیں یوز کر سکتا انسان is too much precious کہ ہم اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کر دیں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں انیمل موڈلز انیمل موڈل میں یہ نہیں ہوتا کہ گلی سے گزرتے ہوئے چوہ کو پکڑا اور آپ نے انجیکشن لگا دیئے آپ کے پروپرلی بریڈ اینملز ہوتے ہیں جو اسی کام کے لئے ہوتے ہیں جانوروں کے ظلم ہو رہا ہے وہ ظلم نہیں ہے وہ انسان کے بہتری کے لئے ان کو پیدا پیدای سے لے کے ان کے ایکسپریمنٹ کے اند تک وہ اسی کام کے لئے ہوتے ہیں اور ان کو ملٹیپلی طور پر کیونکہ ہر اینمل میں ہر انسان میں کوئی بھی آپ دبائی دیں گے تو ہو سکتا میں آپ کو کوئی دبائی دوں اور وہی میں خود کھاؤں تو آپ میں کوئی اور ایفیکٹ آئے میرے میں کچھ اور ہے آپ میں بہت اچھا ایفیکٹ آئے میرے میں بورا بیکٹا ہے مجھے اس سے یاد آیا وہ جب ہم لوگ کالوج میں تھے نا تو یہ ہمارے جو بیڈیسکل دوست ہیں انسان کے ایسے ہارے درد ہو رہے تھے یہ ایکٹیفیٹ پی گولی ہوا کرتی تھی یہ سارے کھا کے سو جاتے تھے میں کھایا تھا میری نیند اڑی جاتی وہ ڈیفرنٹ ایفیکٹ ہوتا ہے تو اینیمالز میں بھی سیم یہی کہ آپ کوئی بھی چیز دیں گے تو اس میں ایفیکٹ ڈیفرنٹ آئے گا تو آپ اس ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے ان کو کراس بریڈ کرتے ہیں کراس بریڈ کر کے ایک لائن پروڈیوس کرتے ہیں کہ اب ساتھ جنریشن کے بعد یہ اینیمال ہے ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد کہ جتنے ہوں گے اس کو ایکسپریمنٹ کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے کہ اب وہ ویریشن نہیں آئی گا اور آپ کا تابSi کچھ بھی آپ کریں گے file Dartmouth ت chocolates اس کے بعد یہ تو سیکلب آئی پر آئی پ sensible اینیمال Awwww اپкі اس سے آگے جیسے آپ کن트가 مینا کو بتایا کہ triple transgene 사�rement store تو آئی پر آئی رشنر واڈی آیا رشنی اگر آپ کک لائیں پر آئی ایمال즈 kyط حلی طوال اوڈیوجوڑ با آئی رشنر آئی سپر آئی ایوملز آئی ایک رشناتو ہے ان��릴 لا اوڈ آئی اکھو چاک زیادہ کو آئی اوڈیس کیسے نہاگئی م Steve یہ کیا کر رہا ہے لیکن سمجھانے کے لئے میں آپ کے سامنے وہ کر دیتا ہوں ڈیابیٹیز بڑی کومن ہے بالکل شگر کا مرض جو ہے اس میں سب کو پتہ ہے کہ جی انسلین جو ہے وہ جسم بنانا بند کر دیتا ہے اور شگر ہویا اب فرص کریں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انسلین جو ہے اس کا کیا افیکٹ ہے جسم میں اس کے لئے میں کیا کروں گا انسلین کے جین کا ٹرانسجینک اینیمل بنا لوں گا اس میں ہیومن انسلین جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پروڈیوس ہونا شروع جائے گی اس کو پھر میں جو بھی چیز دوں گا اس سے جو افیکٹ ہوں گے اس انسلین کے اوپر وہ وہی افیکٹ ہوں گے جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اس طرح سے آپ ٹرانسجینک اینیملز بناتے ہیں اس کے بعد آپ نوک آؤٹ نوک آؤٹ میں ہے کہ میں اس کے اندر جو انسلین کا جین اگر اس کے انسلین اور ہماری انسلین ایک ہی کام کر دی ہے تو میں یہ کروں گا کہ میں اس کے انسلین کو نوک آؤٹ کر دوں گا اور جین کام کرنا بند کر دے گا اس میں انسلین نہیں بنے گی جب اس میں نہیں بنے گی تو وہ شوگر کا پیشنٹ بن جائے گا اوکے یہ وہی بات دی ہے کہ آپ نے کیا ہے اس میں آپ ان انیملز کو پروڈیوس کرتے ہیں انیملز کو پروڈیوس کرتے ہیں پھر بہت ساری مولیکلر ٹیکنیکس ہیں جن کو یوز کرتے ہیں میرا اپنا کام تھا کارڈیو ویسکلر ڈیزیز پہ کارڈیو ویسکلر ڈیزیز پہ میرا کام تھا جس میں انیملز کو یوز کر کے ہم نے آرٹیفیشل موڈلز بنایا جس میں ہم نے یہ مائے کارڈیل انفرکشن جس کو ہم زبان میں ہارٹ اٹیک کا لاتا ہے ہارٹ اٹیک پروڈیوس کیا اس کے لئے بقاعدہ انیمل کی بھی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑتی ہے اور وہ سارا کچھ پروڈیوس کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آپ افیکٹ دیکھتے ہیں کوئی دوائی یا کوئی ٹرانسجینک آپ نے بنایا ہوئے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس ٹرانسجین کا کتنا افیکٹ ہوا ہارٹ میں جو ہارٹ اٹیک کے بعد جو ڈیمیج ہوا اس کے مسل کو اس کو کتنا افیکٹ ہوا اس کا بے شماع چیز آتی ہیں پھر اس میں ان کے سٹیننگ کا پروسیجر ہوتا ہے جو ہارٹ کو پورے پورے ہارٹ کو سٹین کرتے ہیں اس کا پروسیجر الائدہ ہوتا ہے پھر آگے آپ آجائیں تو آپ کے الیکٹرون مایکروسکوپی یہ اس میں آجاتی ہے یہ سب کچھ مولیکلر پیتھولوجی کے لئے بہت ساری چیزیں ہیں مرحب آپ کی باتیں سنکر میں خود بڑا حراہ ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کبھی سنی بھی نہیں اور جہاں تک جہاں تک کچھ نے آپ کو مرحبا ہے آپ ایک اپنی پاکستانی کیا ہے کہ ہمارا پاکستانی ہے اور پیش دی میں یہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ کیا علمیہ ہے ہمارا ایک لحاظ سے علمیہ ہے اور ایک لحاظ سے خوشی کی بھی خبر ہے کہ ہمارے پاس پہلا پاکستانی ہے علمیہ یہ ہے کہ اس فیل کا پتہ ہی نہیں ہے اور میں اگر دبائی بہتر سارا روڑا ہے دبائی میں ہمارا بہت مشور تھا وہ ایک شیر کو اس نے پہلے دن نا موپلی اور کھلے دی کھانے کے لئے تو شیر نے کہا پتہ نہیں پہلے پہلا دن نا پیٹ خواب نا اس طرح دن نا دیں نا دیں نا دیں نا دیں نا دیں نا دیں اور اگر دیں نا دیں نا دیں نا دیں تیسری دن دیں تو تو شیر تھا میں نے بہت کھو چلو جانسے مجھے گوشت دا دو تو میں پتہ نہیں میں کون ہوں کہتا ہے ریکنٹ سباکہ 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 وہ گیا ادھر جا کے اسے کاغذ نکال کے لیا میں نے کہا دیکھو تمہارے ویزے پر لکھا ہے بندر سبھے تو یہاں پر یہی ملے گا یہی ملے گا جو تمہارے ویزے پر لکھا ہے ناظرین ہم اس گفتگو کو انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں بہت مزدار اور فیکٹ یہ شاید وہ واحد سکسیس ٹاک ہے جس میں میں بالکل ہی نہیں بول رہا ہوں کیونکہ درگٹس اب باتیں ہی تھی زب دست کر رہے ہیں کہ ہمیں مزا آ رہے ہیں یہ باتیں نئی ہیں سننے کے لیے اور یوت کے لیے ایس ای نیو ڈیریکشن آپ لوگوں کو بھی یہ جو سمجھتے رہے ہیں کہ ہم نے ایک اب آگے کہاں جائیں فیلڈز کیا ہیں ایس ای کمپلیٹلی نیو فیلڈ جو ہم آپ کو آج انٹردیوز کرا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی کتنے فیلڈز تھے وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد مزید اس پر بھی ڈسکشن کریں گے سو ملتے ہیں جی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ہم سکسیس ٹاک سوید علی کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ ڈاکٹر بلال احمد بلال وکار کے ساتھ اس وقت بہت زبردست قسم کی ایک نئی ٹکنالوجی کے اوپر بات کر رہے ہیں ایک نئی ریسرچ کے اوپر جو انہوں نے کی اور یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس پاکستان کے یہ پہلے پاکستانی ہیں انفیکٹ جنہوں نے اس فیلڈ میں اپنی پی ایش ڈی کی اور ان کو ہم نے مولیکلر ڈاکٹر سے اٹھا کر پتھولوجس سے اٹھا کر کیا ہے پناہ جیسر پتھولوجس بنا دیا تھا شکر نے ہسٹورین نہیں بنا دیا ہسٹو پتھولوجس تو اٹلیس رکھا سو ہم اس سفر میں ملکل میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اس سفر میں یہ کہ آپ آج کل کیا کر رہے ہیں وہ اور دوسرا یہ سفر میں زاہر ہے ہر انسان کے بارے جو سکسس ٹاکس کا جو فرمیٹ ہے جو جیسا میں نے کم بتایا تھا شروع مالی وہ ایسا ہے کہ ہم ہر انسان کہتے ہیں کہ مجھے کامیابی ہی چاہیے اب وہ کامیابی کے لیے یہ بھول جاتا ہے یا سوگر کبھی کئی ناکامی سوکال ناکامی آتی تو یہ بھول جاتا ہے سوگر وہ اشترین لئے اور جو سجھے ملکل واقع ہے مالنا ملکبه مالنا 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 اور پھر پہ پہلے گا کوئیت ساکھن ساکھنیا اور اپنے میں تو مجھے اس پر کے لئے cent داری ہم پہلے Diaz امپریہ لئے دوری دین فاکلیت بال RM و ایلیڈ سیمسے بھیکنن دیمی سیسیسر مشاہے من سکے میں سکشان کرنے سکشان ہے اس کے لئے سکشان کرنے کے لئے تو فعلیر ہے مجھے سکشان کرنے کی زیادہ فیلیئر فیلیئر اگر آپ کسی بھی چیز کو لے لیں مطلب فار اگزامپل جب میں یونیورسی آف ٹارگو میں ایڈمیشن لے کے بیٹھ لے چکا سارا کچھ میں نے کر لیا اور میرے پیرنٹ سے منا کر دیا دیکھوز ایکچولی ای فیلیئر میں وہاں ہی جان سکتا تھا جبکہ مینٹلی تو آپ میں پورا تیار تھا ایکسلیم یہ بہت دست بلال لائے بڑا دست پوائنٹ ہے کہ ہم سمیجھے کہ یہ پیرنٹ سے منا کر دیا 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 بچے آج کل کی جو ہے وہ اسکرنڈ میں چل پڑے ہیں بلکل یہ سارا کوش ہے لیکن یہ چیز غلط ہے دیکھیں پیرنٹس اگر آپ اسلامی پوائنٹ و شیو سے لیں تو پیرنٹس کے اپنے حقوق ہیں اگلے سال終場 میں آیا باست مائے پاکستان امہا کو پاکستان باست مائے پاکستان کامالا میں مائے پاکستان عملہ 14 میں انگے گز متر لوگ عمالی کرما پا dich شاور عمالی کے من آج میں شاور مہارanı مائے پاکستان میں نے آپ کی کاری شیفت نہیں ہے میں نے ارتا accomplishments期 میں نے اچھا جانب رہے کرنے لیکن میں امہاش ہے حت Сергея کو پاکستان شاور صورت مائے پاکستان تو ہم نمائے پاکستان شدت سا ر مسئلہ پانچ سال کے پی ایش ڈی کا ٹنیور تھا پلس پس ڈاک کا پس ڈاک کا تھا تو آٹھ سال ہے میں اس لاب میں کام کر رہا تھا تو آئی وز سینیر موز پرسن جس سے ہر ٹکنیک پتا تھی تو وہ مجھے وہ نہیں کرنا جاتا تو اس نے مجھے اسیسٹن پوفیسرشپ آفر کی اب اگر کوئی بندہ جو باہر بیٹھا گا جس کو پتا ہو کہ اسیسٹن پوفیسرشپ مینز فیکلٹی پوزیشن فیکلٹی پوزیشن باہر کسی بھی ملک میں لے لینا خاص اور پر ڈیویلپٹ کنٹری میں یہ میرا نہیں بہت مشکل گام ہے جوہ شیر لانے کے مترادے ہو گا تو ہی آفرد می کہ تم اسیسٹن پوفیسر آگا آئی ریفیوز بگوز میں نے کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں نے واپس آنے میں نے چھوڑ دیا میں نے چھوڑ دیا ہے میں نے چھوڑ دیا ہے ہارے کی پرسپشن ہے کچھ لوگ اس کو کہیں ہارے جیب یا فیلیر کہیں گے یا جہالت کہیں گے یہ چیز ہیں دیس پارٹ آف لائف میں جب وہاں سے یہاں آیا تو مجھے میرے خیال ہے بہت تھوڑے پاکستانی ہیں جس کو امریکہ سے ایچ وان بی ویزا ملا ہو ایچ وان بی ویزا اگر کسی کو نہیں پتا میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ ایسا بندہ جس کی امریکن یونیورسٹی کو یا امریکن انڈسٹری کو ضرورت ہے اور وہ وہاں اویلیبل نہیں ہیں وہ اخوار میں اشتہار دیتے ہیں اگر سی ویز آ جاتے ہیں ان میں ان کو نظر آتا ہے کہ جی کوئی بہار سے کسی اور ملک میں کوئی بندہ موجود ہے جو ہمارے کرائیٹیریو پورا ہوتا ہے تو وہ بقاعدہ کورٹ میں جا کے آرڈرز ہوتے ہیں کہ اس کو ویزا دیا جائے that is H1B وہ H1B ویزا میرے پاسپورٹ یا بی بی لگاوا ہے یونیورسٹیو میشیگن کا میں وہاں نہیں جا سکا because of my parents میرے پاکستان میں آنے کے بعد ویزا لگا میں نے وہ چھوڑا تو یہ تو پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو بھی تھی لیکن یہ کہ پاکستان کی خوش قسمتی کہ یہاں بلال آپ آئے اور بد قسمتی کہ ہم نے وہ اسٹو پتولوجس بنا دیا اس میں فیلیرز تو ہیں زندگی میں زندگی نام ہی فیلیرز سیکسیس کا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میری زندگی میں آپ کسی بھی آپ کے نظر میں کوئی بھی آ جائے کسی بھی بڑی پرسنالیٹی کو اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو اس کے فیلیرز بھی مل جائیں گے اس کے سکسیس طوریز میں سکسیس بھی مل جائیں گے So how do you define success then? فیلیرز جلے ہم نے ایک ہی لیے What is success to you? Success is اگر If you are planning to do something and After multiple failures or without any failure If you can achieve your aim that is the success If you can achieve that If you can achieve that and that is the success and that is the success But failures can happen You can achieve it You can achieve it You can achieve it You can achieve it Can we say What failures My quotation was viral Some events teach me from some I learn I have never failed in my life Exactly 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 If you can see it If you can see it If you can see it in my qualifications When I was researching there was a time that my results didn't come absolutely There was no results So I went to my supervisor My supervisor was Rees Khan Right now he is Vice Chancellor I think 1000 universities and this is KPK He is a very competent and very learned man He said one time there was no result and the other time there was no result and the other time I went to him We used to call him Lala He said Lala He said He said Lala He said He said He said He said He said Bilal There is nothing You have to say one time you have to say another result You have to say If you don't come tomorrow I will see you and you If you don't come I will send you a few more data I will give you and you will fill I said okay fine I was relaxed I did an experiment after seeing the result after seeing Lala in my head he said that the result is coming You have to look not The result is tense due to stress I was wrong I was doing something and finally This is another very important point Bilal I told you that we sometimes have the result that we understand the end and why we don't see that because we keep inside I teach third person perspective that you always get out of the level and then see what you are doing then you actually see bird's eye view zoom in and zoom out when you are in a few times you have to zoom out so there you have to motivate me and the next day the result came the result came and I was relaxed because the result came that means you have done the project like I did animal experiment take a very long time for 4 months we have to eat rabbits for 4 months after 4 months we have to sacrifice and then you have to the result started initial experiment I did initial experiment we were expecting results 80% and 20% now we are surprised that this is initial experiment 20% result didn't but when 80% result started my professor said to start the next experiment the next rabbits came and that protocol for 4 months I had to do it but I realized that I had to analyze some things that we are doing wrong 20% result not 20% I fought with my assistant professor I was small but assistant professor who is supervisor is respectful but I respect my friend also I met my experiment he 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 said he agreed he said I changed my experiment when our work was before Christmas 25th New Year New Year you had to present to present every person would know who is who is professor told me that the result is that I didn't think that the result doesn't happen if it doesn't happen you don't because our rule said you have paper publish paper in a major general otherwise you cannot have PhD so you don't do thesis system you never you don't go to master's degree I said I said I went to Koyke and I said I didn't that I didn't that didn't know the presentation started and the professor started to class this doesn't the class is class is straight to the next slide this is okay next when I ended my presentation I remember that compliment he didn't compliment him he said that you have done this experiment almost perfectly almost perfectly but it was compliment that word to word is because I didn't listen to that experiment that you can do the thesis that experiment has been published and I also did PhD here I wanted to what impact factor and what impact factor and what impact factor and what impact factor and what impact factor ISI Web of Science American website has many journals who want to enlist if it doesn't then they are lucky and the website will impact factor and how people read and reference reference and and how value will the journals start from 70 to 75 from 70 to 75 is one two people come to your subject and this impact factor is and journals are not yet because they cannot come to they can come to that the rules are on website that you can do PhD for their criteria I studied was a foreign university from technology advanced and the paper has been published five and this was another other is that you have PhD is a PhD to a PhD that was made and he worked and probably this valid because you would produce and you have I told that my paper was five and three papers are seven out of of people who will be my level if you don't how many people do I know two people who don't know but both are are then they have PhD and it will be this round is different if medical field I can comment I think that average if medical field I think round round should go down 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 think that one molecular pathologist after 86 impact factor and here we have become a pathologist this is a block failure فیلیر ہے فیلیر ہے فیلیر ہے انہوں نے مجھے ایڈنٹیفائی کرنے کے بجائے اس کو ہم کیسے ایٹلائز کریں اس کی ایٹلائز کریں یا میرے تھروں کیونکہ جانا میں نے کام کیا بے شمار چینیز کام کر رہے ہیں جانا میں جاب ہی تھی وہ جو بندے بیٹھے ہیں جانا میں جاتا تھے انسید او دیولپنگ ایڈ کلیبریشن با یزنگ می با یزنگ می با یزنگ می ایکسپیٹیز ہمارے سسٹم نے مجھے انہوں نے ہیسٹو پیثولوجیز بنا دیا وہی پرانا جو ہمارے سسٹم جلا رہے گئے وہی چار ہیں جی اس چار میں ہی ہم نے رہنا ہے تو میں بھی ان چار میں ہی آگئے یہ کہتا ہے چار یار والی کہانی جو ہے میں آپ کو بنا دیا اس پر بلال اپس او مرادار اتنی زیادہ دسکرین چل رہی ہے کیونکہ ہماری بچمان کی بہت ساری باتیں اچھلی ہم ملے بی بڑے عرسے بعد ہی سالوں بعد ہماری ملکات بھی ہے کیونکہ زیادہ استبدال کے بعد ہمارے راستے آگے جاتے ہیں ہمارے راستے آگے ہیں ملکات نہیں ہو پاری تھی دسکرشن کرنے کار بھی بہت سارا دل چاہ رہا ہے اگر پرگم کا بھی اند آرہا ہے تو میں اچھلی ہوں اچھلی ہوا لگوں سکتہ ہوں سکتہ ہوں اور بات سکتہ ہوں لیکن آپ کا دل میرا دل نہیں چاہتا تھا سکتہ ہوں ملکات ہوں اور ملکات ہوں سکسس طوریز تو میرے خیال میں کہ کہ اگر دیکھا جائے تو میری لائف اگر دیکھا جائے تو ایک ٹھیک جگہ پہ میں پہنچ گیا اپنے دل کی سنتے پہ لیکن اس کے لئے دماغ عیوز کرنا ضروری ہے دماغ کے فیصلے بہت ضروری ہوتے ہیں ہم لوگ دماغ نہیں عیوز کرتے اور بہت ساری چیزوں پہ کہ جی ابو نے یہ کیوں کہہ دیا یا امی نے یہ کیوں کہہ دیا یا یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یا مجھے سب کچھ پلیٹر میں مل جائے یہ یہی میرا پوائنٹ ہے یہ دماغی جو آپ دماغ جوز کریں گے تو آپ کا دماغ آپ کو بتائے گا کہ یہ پلیٹر میں کچھ نہیں ملتا اگر آپ میری سٹوری دیکھ لیں یا آپ علی کی دیکھ لیں یا آپ کسی اور کی بھی دیکھ لیں عمران خان کی دیکھ لیں اس دا سٹنگ پرائم منسر وہ خود اپنے فیلیرز بتاتا ہے کہ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنا اپنا ایکشن کو چینج کیا فریکشر ہو گیا پہلے مہتنے جاؤت ہو گیا بہت ساری اس کے بھی ہیں ہر کسی کے فیلیرز اپنے سٹیپنگ سٹون کیسے بنانا ہے وائل گوئنگ ٹوورز یا ایم ٹوورز یا سکسس یا آپ کا دماغ ہی آپ کو بتا سکتا ہے یا آپ دل سے نہیں دل سے صرف آپ وہ کریں جو آپ کا دل جاتا ہے لیکن یوز کریں اپنے دماغ کو وہاں پہنچنے کے لیے مانا میں یہاں پر تینکیو بلدر و تینکیو بیری مچ گرال فور یا ٹائم اور میں یہاں پر ایک بڑی مجردار اور میں سٹون کی ایک قوطیشن کے ساتھ اس طاق کو این کروں گا کہ مسی کو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ you are lucky اور تو he said once he said کہ مسی بھی جو لوگ نہیں جانتے ہیں footballer اس وقت دنیا کے اور سب سے بڑا نام ہے فوٹبال میں کہتے ہیں کہ yes i am really lucky i have my luck has worked with me day in day out year by year night by night day by day دنوں کو جا 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 کے میں منت کی تھی ستانہ سال لگے تھے میری اس لکھ کو اور and i became lucky overnight actually سترہ پایس مرگ it was not overnight it was not overnight but the way he presented it he said my luck is seventeen years old and i became lucky overnight so ہم سکسس ٹاکس کے ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ انقریب آپ کے ساتھ آئیں گے ڈاکٹر بلال نے ہمیں بہت ہی زبردست ایک نئے فیل کے بارے میں بتایا ایم شور یہ میرے لئے بھی بہت نئی چیزیں تھیں تو اسی لئے میں نے بڑے انہماک سے انہیں سنا اور آپ بھی ایسا ہی انجوائی کریں گے آپ ہمارے اس پروگرام کو جتنی پر ذریعہ دے رہے ہیں اس کا بہت شکریہ اس کو دیکھتے رہی ہے شیئر کیجئے اس کو لائک کیجئے یہ چینل آپ کے لئے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ